اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ عالی عمران میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں حالانکہ جو شخص خیانت کرے گا وہ شخص اپنی خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن حاضر کرے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے ایک بالشت کے برابر بھی کسی کی زمین چھین کر ظلم کیا روز قیامت اتنی مغدار میں ساتوں زمینوں کو ایک طوق بنا کر اس کی گردن پر لگا دیا جائے گا یہ حدیث جو ہے آپ کے سامنے جو میں نے ابھی پیش کی ہے جس کو امام بخاری نے اس کو پھر اس کے علاوہ امام مسلم نے یعنی کہ متفق علی حدیث ہے جس کو امام ترمزی بھی لے کر آئے ہیں اور اس حدیث کو اور کتب حدیث میں بھی روایت کیا گیا ہے تو کثیر تعداد میں مثال کے طور پر امام احمد نے بھی اس کا اخراج کیا ہے اس کو ابن ابی شہبہ نے اپنی مصنف میں بھی اس کا اخراج کیا ہے پھر اس کے علاوہ اور اسناد صحیحہ کے ساتھ یہ اور کتب حدیث میں بھی آئی ہے بہرحال علماء زمن میں لکھتے ہیں کہ یا تو اتنی مقدار زمینوں کی اس کی گردن پر ہوگی جس کو سب خلائق دیکھتی ہوں گی یا وہ زمین کے اتنے حصے کے نیچے ہوگا اور ان زمینوں کا بوجھ اس کی گردن پر ہوگا اس کے دوسرے معنی کی تائید جو ہے وہ امام احمد اور امام تبرانی نے تین روایتوں سے کی ہے جن کا مفہوم یہ ہے کہ وہ سب زمینیں کھوت کر پانی تک پہنچے گا اور پھر اس کی گردن پر اس سب زمینوں کا بوجھ لاد بیا جائے گا اے اللہ عز و جل ہم سب کو محفوظ رکھنا حضرت ابو مالک اشاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑی خیانت اللہ تعالی کے نزدیک ایک ہاتھ زمین کی خیانت ہے تم زمین کے یا گھر کے دو پڑوسیوں کو دیکھتے ہو کہ ایک دوسرے کے حق سے ایک ہاتھ زمین کی خیانت کر لیتا ہے جب وہ اس پر قبضہ کرتا ہے تو وہ روز قیامت اس کے بدلے میں سات زمینوں کا توقع پہنائے جائے گا تو علامہ اس زمین میں لکھتے ہیں کہ ایک ہاتھ کی خیانت سے مقصود یہ ہے کہ تھوڑی بہت بھی اگر خیانت کرے گا تو اتنا ہی توق گلے میں اٹھائے گا ایک ہاتھ کی مثال حدیث میں اس لیے ہے کہ عموماً ایک ہاتھ یا اس کے قریب قریب پر لوگ ہمسائیوں کی زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں کہ اتنی تھوڑی سی زمین ہے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اب تو اس جرت کی انتہا نہیں رہی بعض پڑوسی یا کرائے دار یا ساد رہنے والے تو پورا کے پورا مکان یا پلات ہی جو ہے غضب کر لیتے ہیں کھا جاتے ہیں ساد حکومت کی جو چھوڑی بھی زمینیں ہوتی ہیں نا واکوے کے لیے وہ شامل کر لیتے ہیں اور اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ محفوظ رکھے لوگ اللہ کے گھر بناتے ہیں اور غصب کی ہوئی زمینوں ایمان سے بتاؤ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں یعنی ایک زمین پڑی ہے اس پہ ایک تو آپ نے غیر قانونی طور پر قبضہ کیا چائنا کٹنگ وغیرہ جو ایک زمانے میں بہت مشہور تھی ہمارے ہاں تو اور اس کے بعد اس پہ اللہ کا گھر بنایا اور پھر اس کو یوس کر رہے ہیں کہ اب دیکھو یہ اللہ کا گھر تو توڑیں گے نہیں توڑیں گے تو پھر ہم فساد لگا دیں گے یعنی یہ حال ہو گیا ہے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے خدا کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے ایسی مسجدیں بنائی ہیں آپ کا گھر ایسے بنایا ہے کہ جو زمین تک ناجائز تھی اس میں جو مال لگایا وہ بھی پتا نہیں جائز تھا ناجائز تھا اس کا بھی کچھ پتا نہیں